بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں گارلی کے پراتھے کارلی کے پراتھے کے لئے دو کپ اپنے میٹا لیا ہے ایک کپ ہم نے آٹا لیا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں ایک ٹی سپون چینی، ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورر، قوارٹر ٹی سپون نمک، ایک کپ سوجی، تین چمچ پوائل کے اور نیم گرم پانی جسے ہم آٹا گون دیں گے آئیے اب ہم اس میں چیزیں مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں آٹے میں ڈالتے ہیں اور میدے میں ایک کپ سوجی چینی بیکنگ پاورڈر نمک 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 تھوڑا تھوڑا پامی کر کے سی ấy ہم گھونتے جائیں گے موسیقی موسیقی یہ آٹا نہ سخت مگوندہ ہے نہ نرم ہے اس طرح مگوندہ ہے جیسے ہم پراتھوں ہو یا گھر میں جیسے روٹیوں کے لئے بناتے ہیں آٹا ایسے اب اسے ہم رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے بعد میں ہم اس کے گارلک پراتھے بنائیں گے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ ڈیر چمچ لستن ہے جو پیسا ہوا ہے اور آدھی ٹی اسپون دردری مرچیں ہیں گے اور تین چار یہ ہری مرچیں بہت باریک باریک مہنی سے کاٹ لیا تھا اس طرح ایک مٹھی ہرہ دھنیا یہ بٹر ہے یہ بٹر ہے آدھا کپ یہ ہم پراتھے کے اندر لگائیں گے یہ لگا کے پھر ہم پراتھا پکائیں گے گارلک کا آٹھے کو آدھا گھنٹا ہو گیا ہر ٹھیک ہر ٹھیک 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 موسیقی 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 رہی ہیں دیکھیں اس کے لئے کیسے کھل رہے ہیں یہ گارلک پراتھا ہمارا تیار ہے بہت ہی تیسٹی بنا ابھی ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اس کے لئے اوکی اللہ حافظ